موسیقی مگر یہ کیسے ہو سکتا ہے اس کی بات سن کر اسمائل شاہ حیرانی سے بولا کیوں نہیں ہو سکتا کیا زلیخہ بدصورت ہے بدچلن ہے یا عیب زدہ پورے گوٹ میں اتنی شریف خوبصورت اور سگڑ لڑکی نہیں ملے گی بات شرافت خوبصورتی یا سگڑا پکی نہیں ہے ادا تو پھر آپ کو تو پتہ ہے میری ساری کہانی پہلے میں نے آپ سے تھوڑی سی غلط بیانی کی تھی حقیقت میں اب میری زندگی کا ایک ہی مقصد ہے اور وہ ہے سیٹ فازل کو عبرتناک انجام سے دوچار کرنا تو میں نے کب منہ کیا ہے شادی کرنے کا مطلب ہے اپنے پاؤں میں بیڑی پہن لینی شادی کے بعد میں اپنی بیوی اور بچوں کی دیکھ بال کروں گا یا انتقام لوں گا دیکھ غازی شاہ میں نے پگڑی تیرے قدموں میں رکھ دی ہے اب تیری مرضی وڈیرے کے مضموم مقاصد اسی صورت پورا ہونے سے رکے جا سکتے ہیں کہ تم صلیخہ سے شادی کر لو ورنہ تو جو الزام مجھ پر لگ چکا ہے اس کے بعد پنچائت لازمان میری بہن کو ونی کے طور پر خیردین کے حوالے کر دے گی اور زولیخہ کا خیردین کے پاس جانے کا مطلب ہے وڈیرے کے حوالے ہونا ایسے ہی بغیر کسی ثبوت کے ثبوت ہے نا خیردین کے ساتھ آنے والے دونوں آدمی قواہ ہیں اور وڈیرہ تو یوں ہی بہانے ڈھونٹ رہا ہے بلکہ میرے اندازے کے مطابق یہ وڈیرے ہی کا پلان ہے خیردین اور اس کی بیٹی صرف اس کے مضمون مقصد کی تکمیل کے لیے کام کر رہے ہیں ہو سکتا ہے یہ شازیہ کی اپنی حرکت ہو آپ خود ہی تو کہہ رہے تھے کہ اس لڑکی کا کردار صحیح نہیں ہے یہ ایک الادہ بات ہے مگر اس کام میں خیردین کی مرضی اس لیے شامل ہے کہ اگر حقیقتاً یہ کام اس کی منشاہ کے خلاف ہوتا وہ اپنی بیٹی کو کاری کر دیتا اور پھر اس کا مقدمہ بھی قوی ہوتا مگر اس نے تو اپنی بیٹی کو ہاتھ بھی نہیں لگایا آپ اپنے کسی قریبی رشتہ دار کو بھی تو اس کام کے لیے رازی کر سکتے ہیں انہیں قریبی رشتہ دار اگر کوئی اس قابل ہوتا تو آپ تک زلیخہ بیائی جا چکی ہوتی اسمائل نے خاموشی سے زرچ چکا لیا اس کے دماغ میں ایک 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 کہہ ہوئے الفاظ کنجے بھائی ایک مرد اگر کپڑے دھوبی سے دلوا سکتا ہے کھانا ہوتل سے کھا سکتا ہے اپنی تمام ضروریات دائیں بائیں سے پوری کر سکتا ہے تو ساری زندگی ایک ہی عورت کو پلے سے باندھ لینا کہاں کی اکلمندی ہے جب یہ ضرورت ہے تو اسے بھی عام ضروریات کی طرح پورا کرنا چاہیے خامخواہ اپنے گلے میں پٹا ڈال لینا نریب بے وکوفی نہیں تو اور کیا ہے اسے خاموش پا کر انور نے ایک مرتبہ پھر دعائی دی قاضی شاہ کیا تو زلیخہ کو ایسے زلیل ہونے دے گا اپنی بہن کو تو نہ بچا سکا کسی کی بہن کو تو بچا لے اس مرتبہ اسمہیل کے دماغ سے ایک ایک نظریات پک سے اڑے اور وہ جوش سے بولا ادا انور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس طرح زلیخہ اس پیرے فرطوت سے بچ سکتی ہے تو میں تیار ہوں جیتا رہے پتر اس مرتبہ انور کا لہجہ پیدرانہ شفقت لیے ہوئے تھا تھوڑی دیر بعد چار پانچ مرتبہ قریبی رشتہ داروں اور گوٹ کے مولوی صاحب کے سامنے وہ زلیخہ کو اپنی شریک حیات کے طور پر قبول کر چکا تھا اس وقت اسے شہزادی بہت شدت سے یاد آئی کہ شہزادی ہی وہ پہلی لڑکی تھی جس نے اسے عورت کے اس روپ سے روشناس کرایا تھا شام کو وڑیرے کا ایک ہرکارہ انور کے نام یہ پیغام دے گیا کہ صبح اسے پنچائت کے سامنے پیش ہونا ہے ہو جاؤں گا سونے انور کے لہجے میں بہن کی ذمہ داری سے سبک دوش ہونے کا گہرہ تاثر تھا سچ کہتے ہیں کہ بہنیں اور بیٹیاں ایک غیرت مدمرد کے لیے بہت بڑی اور بھاری ذمہ دار ہوتی ہیں وہ اسمائل کی زندگی کی ایک یادگار رات تھی زلیخہ کی وارفت کی اور محبت سے پرپور انداز نے اس دماغ میں پرورش پانے والے اندیشوں کو مٹا دیا تھا اب میرے ساتھ چلو گی یہ میری واپسی کا انتظار کرو گی رات گئے جب اسمائل نے زلیخہ سے سوال کیا تو وہ محبت سے پرپور لہجے میں بولی اب تو بس موت ہی جدا کر سکتی ہے دیکھ لو کراچی میں بہت زیادہ مشکل حالات کا سامنا ہوگا پرواہ نہیں جس لہجہ پرعظم تھا چلو جیسے تمہاری مرضی جانا کب ہے ادا کم مسئلہ کسی ایک روخ ہو جائے تو پھر چلوں گا بلکہ چلیں گے اور وہ اس کے گڑھ بڑھانے پر مسکرہ دی صبح انور کے منع کرنے کے باوجود بھی وہ اس کے ساتھ وڈہرے کی اوطاق میں جانے کے لیے تیار ہو گیا ان کی توقع کے مطابق اوطاق لوگوں سے پری ہوئی تھی وڈہرہ ابھی تک نہیں پہنچا تھا انور کے لیے لوگوں کے چہروں پہ چھائی نفرت واضح تھی مگر کچھ ایسے افراد بھی اسمائیل کو نظر آئے جو بہت تباک سے انور سے ملے اور یہ وہ تھے جو حقیقت سے عاشنا تھے وڈہرے کے اوطاق میں داخل ہوتے ہی سب نے کھڑے ہو کر اسے تعظیم دی اسمائیل کو اسے پہچاننے میں آسانی ہوئی وہ پہلی مرتبہ اسے دیکھ رہا تھا وڈہرہ اتھیڑ عمر کا ایک قوی الجسہ آدمی تھا اس کے چہرے پر برستی پھٹکار اس کے کرتوتوں کا پر تول رہی تھی بڑی بڑی موچھوں نے اس کے چہرے کو کافی خونخار بنا دیا تھا اپنی جگہ پہ بیٹھ کر اس نے ایک تائرانہ نگاہ حاضری نے محفل پہ ڈالی اور اس کی نگاہ اسمائیل پہ آ کر رک گئی یہ بات ظہر کرتی تھی کہ وہ گوٹ کے تمام افراد سے واقف ہے جوان تم شاید باہر کے ہو وہ اسمائیل سے مستفسر ہوا شکل کی طرح اس کی آواز بھی کافی بیانک تھی جی اسمائیل اختصار سے بولا کس کے ساتھ آئے ہو اسمائیل سے پہلے انور نے جواب دیا وڈہرہ سائن یہ میرا مہمان ہے اس کی بات سن کر وڈہرے کے تیور بدل گئے میرا خیال ہے تو جے گوٹ رسم اور آواج بھول گئے ہیں یا شاید تم جان بوجھ کر انہیں نظر انداز کر رہا ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے سائن تو پھر اوطاق میں ایک اجنبی کو کس لیے ساتھ لائے ہو جبکہ تجھے علم ہے کہ آج مقدمہ پیش ہونے والا ہے اور مقدمہ بھی تیرے سیاہ کر دوتوں کا سائن میں نے کوئی ایسا کام نہیں کیا جس پہ مجھے پچھتاوا ہو اور یہ وقت ثابت کر دے گا کہ خیر الدین نے صرف الزام تراشی کی ہے یہ بھی ابھی پتہ چل جائے گا پہلے تم اپنے مہمان کو یہاں سے بھیجو چلو غازی شاہ میں تجھے چھوڑ آؤں میں چلا جاؤں گا ادا اسمیل اپنی جگہ سے اٹھ کر وڑیرے کی طرف زیرخند نظروں سے گورتا ہوا اوطاق سے بہر نکل آیا گھر کی طرف جاتے ہوئے اس نے ارادہ کر دیا تھا کہ جلد سے جلد وہاں سے کوچھ کر جائے گا یوں بھی گوٹ کا ماحول اسے پسند نہیں آیا تھا یار غازی شاہ تم اگر ہوتے تو شاید اپنی ہنسی بھی زبط نہ کر سکتے انور کے لہجے میں پائے جانے والی خوشی چھپائے نہیں چھپ رہی تھی جب اس کمینے نے ونیم زولیخہ خیردین کے حوالے کرنے کا حکم دیا اور میں نے زولیخہ کی شادی کا بتایا تو اسے سامپ سونگ گیا تھا خیردین کی فس پسی کہانی بھی لوگوں کے تنز و مزہ کا موجب بنی واپسی یہ تو بہت سے ایسے افراد جو پہلے مجھے مجرم سمجھ رہے تھے میرے پاس آ کر معذرت خواہ ہوئے کہ انہوں نے خواہ مخواہ مجھے مجرم سمجھا فیصلہ کیا ہوا ادا فیصلہ کیا ہونا تھا جس جگہ اس طوائف نے یہ ڈراما رچایا تھا وہ پانچ اکڑ کی زمین اس بدبخت کے حوالے کرنے کا فیصلہ ہوا ہے یہ تو زیادتی ہے ادا کوئی زیادتی نہیں یار میرے پاس اللہ کا دیا بہت کچھ ہے میرا گزارہ آسانی سے ہو جائے گا یوں بھی جس وجہ سے انہوں نے ڈراما رچایا تھا وہ پوری نہیں ہو سکی خاص کر وڑیرے کے گندے مقاصد کے ناکام ہونے کی مجھے بہت خوشی ہے وہ انتقامی کروائی پہ نہ اتر آئے اسمائیل نے اندیشہ ظاہر کیا کیا انتقام لے گا یار غریب کے پاس گنوانے کے لیے صرف عزت ہوتی ہے اور الحمدللہ میری عزت کا محافظ اللہ تعالی نے پھیج دیا ہے میرے بارے کیا سوچا ہے ادا کب مجھے الودا کہو گے چند دن رک جاؤ یار نئے شادی شدہ جوڑے کا کٹھے سفر کرنا ہمارے علاقے میں نیک شگون نہیں سمجھا جاتا اسمائیل نے ہنس کر کہا یہ شادی تو کہیں سال پر بات ہی پرانی ہوگی نہیں بس ایک ڈیڑھ ہفتہ اتنا صبر کیا ہے چند دن مزید سہی اور اسمائیل اس کی دل جوئی کی خاطر بولا ادا زیادہ سے زیادہ دو ہفتے بہت ہیں دو ہفتے بھی بہت ہے میاں اس کے ساتھ ہی ہماری آج کے پیسوٹ کے اختتام ہوا کہانیگر چینل کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے تاں کہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پر وقت پہنچ سکے شکریہ موسیقی